السلام علیکم ایکوئرینز آپ سب کیسے امید ہے ٹھیک تھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ کی ریڈنگ کے لیے تو دیکھتے ہیں ہاں جا آپ کی انرجی ہم سے کیا کہتے ہیں ہم آپ کی انرجی آپ کے پارٹنر کی انرجی آپ دونوں کے درمیان میں ڈیوائن وائب اس کے علاوہ فائننچل انرجی کا کارڈ سرپرائز اور سپورٹ کارڈز پہ نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کیم حملات نکلتے ہیں ایکوئرینز ایکوئرینز بہت پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں اور بہت کیرلیس لوگ ہوتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ پوزیٹیو معاملہ نہیں کریں گے تو ان میں کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ ان کے ساتھ پوزیٹیو معاملہ رکھیں گے تو وہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ آپ کی کیر کرتے ہوئے اور آپ کی اس پوزیٹیویٹی کا جواب مزید اور ہی خوبصورت طریقے سے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جی تو ایکوئرینز یہ آپ کی انرجی ہے یہ آپ کے پارٹنر کی انرجی ہے یہ آپ دونوں کے درمیان میں ڈیوائن وائب ہے اس کے علاوہ فائنینچل انرجی کا کارڈ ہے یہ آپ کا سرپرائز کارڈ ہے اور یہ آپ کا سپورٹ کارڈ ہے bottom of the deck آپ کے لیے eight of swords four of wands five of wands four of cups اور the world کارڈ نظر آتے ہیں پہلا کارڈ اوکیرینز آپ کے لیے یہاں پہ eight of pentacles کا کارڈ نظر آتا ہے eight of pentacles اس جیس کو ظاہر کرتا ہے relationship سیکٹر میں کہ آپ اپنے پارٹنر کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے بہت ہی ایک positive جذبات بھی رکھتے ہیں اور ان کے لیے بہت ہی محنت کرتے ہوئے ان کے لیے efforts ان کی betterment کے لیے efforts کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر کیسے انرجی کے اندر موجود ہے آپ کا پارٹنر جو ہے وہ ace of cups کی بہت خوبصورت positive انرجی کے اندر نظر آتا ہے یعنی کہ آپ کا پارٹنر آپ کو unconditional love کرتا ہے بے شک آپ ان کو material gain دینے کے لیے ان کو سہولیات دینے کے لیے بہت effort کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن آپ کا پارٹنر آپ کے لیے solid جذبات رکھتا ہے اور آپ کے لیے ایک divine جو ہے نا وہ جیسے ہوتا ہے divine solid جذبات ہیں وہ اندر سے ایک جیسے محبت کے چشمیں پھوٹتے ہیں یہ ایک ایسا معاملہ آپ کے لیے نظر آتا ہے آپ کا پارٹنر آپ کے لیے بہت positive solid جذبات رکھتا ہوا نظر آتا ہے دیکھتے ہیں آپ دونوں کے درمیان میں divine vibe کہہ دیکھیں یہاں پہ جو divine vibe ہے اس میں آپ کے لیے seven of swords کا card نظر آتا ہے seven of swords کا card جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو backstabbing سے اور جو ہے نا وہ چوروں سے یعنی کہ negative لوگوں سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے وہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کی بات سن کر آپ کے پارٹنر کے لیے نیگٹیوٹی پھلانے کی کوشش کریں ایسے لوگ آپ کے لیے موجود ہیں آپ کو ان سے بچنے کی ضرورت ہے یہ آپ کے emotions کو غلط طور پہ آپ کے پارٹنر کے سامنے آکر depict کر سکتے ہیں لیکن آپ کا پارٹنر آپ کے لیے بہت positive solid جذبات رکھتا ہے وہ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے گا لیکن آپ کو یہ دیکھی یہاں پہ یہ شخص جو ہے وہ fully اپنے کام میں focus نظر آتا ہے آپ کو اپنے پارٹنر کو کچھ ٹائم بھی دینے کی ضرورت ہے material gains تو آپ انہیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کو اپنے پارٹنر کو اپنا کپ افلا بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے یہ یاد رکھئے ہمیشہ کہ جو ہے نا کبھی بھی finances کے اندر یا کسی ایک کام کو اتنا سر پہ سوار نہیں کر لینا چاہیے کہ انسان اپنی باقی کی زندگی جینا چھوڑ دے ایسا آپ کو نہیں کرنا آپ کو سابی emotions کو ساتھ لے کر چلنا ہے financial sector میں آپ کے لئے بہتی خوبصورت eight of want کی energy نظر آتی ہے چاہے وہ job کا معاملہ ہے یا business کا معاملہ ہے آپ کو divine help ملتی ہوئے نظر آتی ہے یہ travel card بھی ہے میبھی آپ کو out of city out of country ایسی opportunity مل سکتی ہے جس کو gain کر کے آپ جو ہے نا وہ بہت achievement حاصل کر سکتے ہیں اکے excuse me اکے یہاں پہ جو آپ کے لئے surprise card موجود ہے اس میں wheel of fortune کی energy آپ کے لئے نظر آتی ہے wheel of fortune کی energy اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کا good luck کا time جو ہے نا وہ شروع ہو گیا ہے بہت ہی positive معاملات آپ کے لئے ہوتے چلے جائیں گے آپ کو صرف اور صرف اپنی approach کو جو ہے نا وہ positive رکھنا ہے اور آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور rest جو ہے نا آپ کو اپنا معاملہ اپنی divine power کے support کر دینا ہے good karma create کرنے ہی کوشش کیجئے آپ کو بہت ہی خوبصورت positive surprise ملے گا آپ کو travel کی opportunity مل سکتی جہاں پہ آپ کو good luck عزمانے کا موقع ملے گا اور وہاں پر آپ کے لئے معاملات بہت ہی better ہوتے چلے جائیں گے اوکی جو آپ کا support card ہے اس میں یہاں پہ آپ کے لئے two of pentacles کا card نظر آتا ہے two of pentacles کا card اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے لئے دو options آپ کی list میں موجود ہیں bucket list میں دو options موجود ہیں آپ وہ جگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ابھی تک آپ نے decide نہیں کیا کہ آپ نے کس option کو لینا ہے دیکھیں یہ دونوں options جو ہیں وہ positive ہیں اور دونوں آپ کو جو ہے نا ان کے plus minus کر رہے ہیں کہ کس سے آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہو کا ایک میں آپ کو جو ہے نا وہ gains زیادہ ہیں اور ایک میں آپ کو satisfaction زیادہ ہے اوکی جی ابھی ہم دیکھیں گے seven of swords کا card ان سب cards کو ہم بعد میں clarify کریں گے ابھی ہم seven of swords کے card کو clarify کریں گے جو کہ divine vibe ہے آپ کے اور آپ کے partner کے درمیان میں دیکھیں گے کہ آپ کے لئے کیا معاملات نکلتے ہیں جی تو equations دیکھیں seven of swords کا جو ہے clarification card وہ five of swords ہے دیکھیں آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے کوئی ایسا معاملہ نظر آتا ہے لیکن آپ جو ہے نا وہ انہی لوگوں میں سے کوئی جو ہے نا وہ آپ کے لئے مزید negativity پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کا کوئی idea چرا سکتا ہے آپ کے partner کو آپ کے بارے میں تھوڑا جیسے ہوتا ہے نا کہ negative بات کرنے کی کوشش کریں آپ کو ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے یہ لوگ آپ کی situation سے تو مکمل طور پر آگاہ ہیں لیکن کیونکہ آپ اپنے partner کی طرف سے کچھ زیادہ ہی جو ہے نا وہ ان کو ignore کر کے آپ بے شک وہ آپ کے لئے unconditional جذبات رکھتے ہیں لیکن آپ اپنے معاملات میں financial معاملات میں اتنے یا کسی اور زندگی کی معاملے میں اتنے بیزی نظر آتے ہیں کہ relationship sector کو آپ نے ignore کیا ہے اور یہاں پہ آپ کے لئے sword کی energy دو یعنی seven of sword کا clarification card کو ایسا جھگڑا کسی شخص کے ساتھ آپ کا ہوا تھا جو اب آپ کے دیکھئے جسے کترہ کترہ گرتا رہتا ہے پانی کا اور پتھر میں بھی جو ہے نا وہ سوراخ کرنے لگ جاتا ہے ایسا ہی معاملہ یہاں پہ نظر آتا ہے آپ کو اپنے پارٹنر کو جذبات جسے emotional جو ہے نا وہ ان کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کریں انہیں ضرور اس بارے میں بتائیں کہ آپ ان کے لئے کتنے positive جذبات رکھتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ negative لوگ آپ کے معاملات کو خراب نہ کریں اوکی جی جو یہاں پہ eight of sword کا card موجود ہے آپ کے لئے financial sector میں چاہے وہ job کا معاملہ ہے یا business کا معاملہ ہے اس کے لئے clarification card نکالتے ہیں out of city out of country کوئی travel آپ کو در پیش ہو سکتا ہے یا کوئی divine help آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے دیکھیں اپنے حصے کا homework ضرور کیجئے اور کچھ اپنی life کے اندر spiritual angle ضرور لے کر آئیں اور آپ دیکھیں گے کہ ماں کچھ charity ضرور کیجئے آپ کے لئے معاملات بہت solid ہوتے چلے جائیں گی یہ دیکھیں کتنا positive card آپ کے لئے queries موجود ہے یہ spiritual angle جیسے میں نے آپ سے کہا تھا یہ جو strength کا card ہوتا ہے یہ آپ نے اپنے feelings کو بھی control کرنا ہے اور آپ کو اپنے inner demons کو بھی control کرنا ہے معاملات آپ کے لئے بہت خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے اپنے skills کو improve کیجئے اپنے anger کو control کرنے کی کوشش کیجئے اگر کسی کو پر غصہ ہو بھی تو اپنی بات کو نرمی سے کیجئے کسی کو disrespect آپ نے نہیں کرنا اپنے معاملات کو جتنا بہتری سے آپ کہیں گے آپ کے لئے اپنی بات کہنا اور سمجھانا اتنا آسان ہو جائے گا اور آپ کو اپنی skills کو improve کریں دیکھیں یہاں پہ آپ کو divine help ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے جب آپ اپنے اس work کو جیسے اپنے skills کو آپ master کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ معاملات کتنے خوبصورت ہو جائیں گے دیکھئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو improve ضرور کرنا چاہیے ہمیں اور پھر معاملات خوبصورت ہوتے چلے جائیں جی جو یہاں پہ آپ کے لیے wheel of fortune کی energy جو آپ کا surprise card ہے اس کو میں clarify کرنا چاہوں گی دیکھوں گی آپ کے لیے کیا معاملات نکلتے ہیں دیکھیں کسی قسم کی charity ضرور کیجئے یہاں پہ آپ کے لیے یہی ایک message ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کچھ charity ضرور کیجئے اور آپ کے لیے جو divine blessing ہے وہ unlock ہو جائے گی اوکی دیکھیں charity کر کے آپ کو جتانا نہیں ہے آپ کو ایسے charity کرنی ہے جیسے کسی نے آپ سے وہ چیز لے کر آپ کے احسان کیا ہے یعنی کہ آپ کو اتنا humble ہو کر charity ریٹی کرنی ہے اوکی جی جو یہاں پہ آپ کے لیے سرپرائز کارڈ ہے ویل آف فورچن کا اس کو ہم clarify کرتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا معاملات نکلتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت positive king of wand کی energy آپ کے لیے موجود ہے king of wands کی energy کو ظاہر کرتی ہے وہ آپ کو کوئی ایسا اخدہ دیتا ہوا رذر آتا ہے یا آپ کو کوئی جیسے اگر آپ اپنے شہر میں ہیں تو کسی برانچ کا کوئی head شاید بنا دیا جائے یا کسی قسم کی ترقی آپ دے دی جائے ایسا معاملہ نظرات ہے لیکن اگر out of country کا معاملہ ہے تو یاد رکھئے کوئی ایسا وہاں پہ آپ کو کوئی ایسا ریلیٹیو کوئی ایسا فرین سرکل میں کوئی ایسا شخص آپ کو ضرور ملے گا جو کہ ایسا شخص ہے جو کہ خود نہ صرف یہ کہ سیٹل ہے بلکہ آپ کے لئے بہت ساری آسانیہ کرتا ہوا شخص نظر آتا ہے بہت ہی پوزیٹیو سرپرائز آپ کے لئے موجود ہے ڈیوائن بلیسنگز کو اپنے حصے زندگی انلوک کرنے کے لئے کسی ایسے کے ساتھ ضرور نیکی کیجئے جو بدلے میں آپ بدلہ اچھا نہ دے سکتا ہو اور وہ پھر جو کریٹر ہے آپ کا وہ چیزیں کھاتی ہیں بسکٹ کھائیں گی وہ چونٹیاں آپ کی پریشانیاں لیتی چلی جائیں گی اور آپ معاملات آپ کے لئے بہت آسان ہوتے چلے جائیں گے جو یہاں پہ آپ کا سپورٹ کارڈ ہے اس کو ہم کلیرفائی کرنا چاہیں گے کہ آپ کے لئے کیا معاملات نکلتے ہیں دیکھیں ایس اف سوڈ کی انرجی یہ بہت پوزیٹیوٹی کا اور ڈیوائن پاور کا نمبر مانا جاتا دیکھیں یہاں پہ ایس اف کپس آپ کے لئے موجود ہے یہاں ایس اف سوڈ آپ کے لئے موجود ہے یہاں کنگ آف وانڈ موجود ہے ویل آف فورچن بہت پوزیٹیو ریڈنگ ہے بہت ایک پوزیٹیوٹی لیے ہو صرف نیگٹیو لوگوں سے اور نیگٹیو سیچویشن سے آپ کو آویر رہنے کی ضرورت ہے دیکھیں ترسٹ کیجئے لیکن بلائن ترسٹ ایسے شخص پر نہ کیجئے جو کہ آپ کو بلائن بلائن ثابت کر دے جود ہیں اپنے بلیسنگ کو سیکیور کرنے کے لئے آپ کو گوڈ کارما کریئٹ ضرور کرنا چاہیے دیکھئے یہ کوئی عام بات نہیں ہے کسی ایسے کے ساتھ چیارٹی کیجئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ سیکیور ہو جائیں گی آپ کی لائف اور آپ پھر بہت ایک ہیلی ویلڈی پروسپرس لائف گزارتے ہو یہاں پہ اور ریلیشنشپ سیکٹر کو بھی انجائے کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں صرف آپ کو اپنا کمیونکیشن گیپ ختم کرنا ہے نیگٹیو لوگوں سے کیرفل رہنے کی ضرورت ہے اوکے جو یہاں پہ ایس اف سوڈ کی ایس کا کلیریفکیشن کارڈ نظر آتا ہے کہ کوئی چوئیس آپ کے لئے موجود ہے آپ نے ڈس ایس اف سوڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیوائن ایک پاور کی طرف سے آپ کلیریفیشن ملتی ہوئی نظر آتی یعنی آپ کو سوچیں جو ہے نا دونوں چیزیں کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ایک جو ہے آپ کو ایک ایسی سولیڈ آفر ملی ہے جس میں آپ کو مینٹل سیٹسفیکشن ملی ہے اور ایک ایسی آفر جس میں مٹیریل گینز آپ ملے ہیں لیکن اس میں آپ کو کچھ مینٹل سیٹسفیکشن نہیں ہے یہاں پہ آپ پہلے کون سے آپشن کو لے لینا کتنی ریزونیٹ کی ہے اور مجھے سپورٹ کرنا چاہیں تو میرا نمبر موجود ہے تینک اللہ حافظ